حضرات آج میری تقریر کا عنوان گوشت کی اہمیت گوشت کے کمالات گوشت کے فضائل اور گوشت کا ذائقہ ہے گوشت یقیناً دل کا دوست ہے بہت سے لوگ اہمکانہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کے مقابلے دال بہتر ارے دال بہتر ہو ہی نہیں سکتی دال کا اسلامی لٹریچر میں اسلامی کتابوں میں کہیں پر کوئی وجود ہی نہیں دال کا کوئی ذکر کہیں اسلام میں آیا ہی نہیں دنیا چاند تک چلی گئی سورج پر جانے کی تیاری کر رہی دنیا کے لوگ چاند سورج پر پہنچنے کی تیاریاں پھر کر رہے بے وقوف کہیں کہا تو دال کے چکر میں پڑا اسی لئے تو مسلمان پل پلہ مسلمان بن کے رہ گیا کہتا ہم دال کھا کر آئے ہیں یقیناً دال تو لکویڈ ہے اور لکویڈ کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو کھایا جاتا ہو لکویڈ پیا جاتا ہے کہنا تجھ کو یہ چاہیے کہ ہم دال پی کر آئے ہیں ارے ہمارے اور تمہارے بزرگوں نے جو جنگیں لڑی ہیں گوشت کھا کھا کر لڑی ہیں ہم کو تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ ایک کوئی ایسا سور مالا ہو جو دال پی کر گیا ہو جنگ لڑ کر جنگ فتح کر کے آیا ہو بیس بیس کلو کی تلواریں آج اگر تس کو دے دی جائے تو تو اٹھا نہیں پائے گا وجہ وجہ صرف یہی ارہر کی دال ماش کی دال چنے کی دال مسور کی دال مون کی دال ترپلا کی دال کیونٹی کی دال یہ دالیں کھا کھا کر تُو نے اپنے بازوں کی سجاعت و بہدری کھو دی اگر تُو اس کے باوجود دال کو بہتر سمجھتا ہے تو تجھ کو میں دالوں کا واسطہ دے رہا ہوں میرے بھائی تجھے رہر کی دال کا واسطہ تجھے چنے کی دال کی قسم کی مرنا برحق ہے ہم بھی ایک دن جائیں گے دنیا سے تُو بھی جائے گا کلو نفس زائقت الموت موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے تو تُو وسیعت کر دے کہ ہم کو دال پسند ہے ہمارے تیجے میں دال ہونا چاہیے ہمارے دسویں بیسویں میں دال ہونا چاہیے ہمارے چالیسویں میں دال پر فاتحہ ہونا چاہیے تیماہی چھماہی اور برسی کے فاتحہ میں دال ہونا چاہیے لیکن دال نہیں میرے عزیز گوشتی ہی پر فاتحہ ہوتا ہے ارے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے قربان جاؤں تیری سمجھ پر صدقے جاؤں تیری عقل پر ارے تو مسلمان مسلمان کے مطلب ہے کہ مسلم ایمان جس کا مکمل ایمان ہے یقیناً اس کی غزہ بھی مکمل ہونی چاہیے گوشت اپنے آپ میں مکمل غزہ ہے یہ کسی دو اپنے ساتھ میں کسی دوسری غزہ کا محتاج نہیں گوشت کھانے والا شخص مولی نہیں چاہتا چٹنی نہیں چاہتا اچار نہیں چاہتا پیاز نہیں چاہتا دہی نہیں چاہتا گھی نہیں چاہتا اور دال کھانے والا اس کو دہی بھی چاہیے رائتہ بھی چاہیے اچار و پیاز بھی چاہیے نیمو بھی چاہیے اس ڈال کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گوشت اپنے آپ میں چونکی مکمل غزہ ہے اس لئے یہ دیگر اشیاں کی محتاج نہیں اور ڈالوں کا تو صاحب یہ حال ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک ڈال ڈالی گئی اس میں دوسری ڈال ڈالی گئی کہ اب یہ مکمل ہو جائے پہلی والی ڈال نامکمل تھی اس کو مکمل کرنے کے لئے دوسری ڈال ڈالی گئی دوسری ڈال کو مکمل کرنے کے لئے تیسری ڈال دال ڈالی گئی تیسری ڈال کو مکمل کرنے کے لیے چوتھی ڈال ڈالی گئی تمام اناس ڈال دئیے گئے چودہ پندرہ ڈالے ڈال دی گئے اس کے بعد اس میں جو کی گوری ڈال دی گئے کہا گیا تمام پندرہ سولہ طرح کے اناس ہو گئے اب یہ مکمل غیظہ ہو گئی اور یہ مکمل غیظہ ہو گئی لیکن وہم ثابت ہوا مکمل کب ہوئی جب اس میں بھائیسے کا گوست ڈالا گیا تب وہ بنا کھچڑا اب اگر کوئی دال کا حمایتی دال کی حمایت کرنے والا شخص بحث کرتا ہے تو بنا ڈال تو اسی طرح سے بگر گوست کی تمام دالیں ڈال اور ڈالنے کے بعد وہی مسالہ ڈال جو کھچڑے میں ڈالا جاتا ہے اور پندرہ ڈالنے اور جو کی گوری ڈالنے کے بعد چاول ڈالنے کے بعد وہی مسالے ڈال وہی تیل ڈال اور اس کے بعد کسی شخص کے سامنے رکھ دے اور رکھنے کے بعد کہہ دے کہ یہ دیکھئے ہم نے کھچڑا بنایا ہے ایک چمچ کھائے گا ہمار دے گا تماشا تو ادھر کا مودھر ہو جائے گا کہہ گا بے وکوف کہیں کا یہ پچھتہ طرح کی ڈالیں لائے اس کو کھچڑا بتا رہا ہے کھچڑا تب ہی بنے گا مکمل تب ہی ہوگا جب اس میں پڑے گا گوست تو میرے دوستو بزرگو تمہیں کیا ہو گیا ہے آج ہمارے تمہارے آبا وزداد گوست کی دکانوں پر جا کر پٹ کا گوست سینے کا گوست پنجے کا گوست تلاش کرتے تھے آج نہائیت ہی شرم کی بات ہے اس کے فضائل بھول گئے بہت سے لوگ ہیں جو گوست کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں گوست کی شان میں توہین اور بیعدبی کرتے نظر آتے ہیں ان کم اکلوں کو کون سمجھائے کہ گوست کا وقار کیا ہے گوست کی اہمیت کیا ہے گوست کا مرتبہ کیا ہے اور گوست کے کمالات کیا ہیں آج تجھے کیا ہو گیا ہے میرے نادان مسلمانوں تمہارے آبا وزداد جاتے تھے تمہارے بزرگ جاتے تھے گوست کی دکانوں پر وہ پائے تلاش کرتے تھے وہ قیمہ تلاش کرتے تھے کلیجیوں پھیپڑے لائے کرتے تھے آج تو جاتا ہے ایک سو اسی روپیے کلو دال خریدتا ہے تو ارہر کی دال ارت کی دال چنے کی دال مونگ کی دال مسور کی دال وغیرہ وغیرہ ان کے چکر میں پڑھ کر اپنی سوڈاکت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال رہا ہے اپنی بہادری اور حمد کی لاش اپنے آپ بناتا نظر آ رہا ہے آج تیرے اندر وہ جذبہ نہیں رہا پھر کیوں روتا ہے کہ ہمارے جان و مال کا خطرہ پیدا ہو گیا یہ دال کھانے والے لوگوں ارے تم کیا اپنی حفاظت کرو گے ارے تم کو مکمل غزہ گوست دی گئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ولایت ملنے سے پہلے وقت کے اتنے نامی پہلوان تھے کہ ایک بقرہ بھون کر اکیلے کھا لیا کرتے تھے تو کیا غزہ تھی حضرت جنید کی پورا بقرہ گوست کھا لیتے تھے کہیں پر پڑھا کہ حضرت جنید دیرے لٹر یا دو لٹر دال پی لیتے تھے کہیں دال کا ذکر نہیں کسی صحابی کی زندگی میں دال نہیں تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں تابعین کی زندگی میں دال کا ذکر نہیں کموں بے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو نبی دنیا میں تشریف لائے کسی کی زندہ ظاہری حیات میں دال کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں دال کا کوئی ذکر نہیں حدیثوں میں دال کا کوئی ذکر نہیں صحابہ کی روایات میں دال کا کوئی ذکر نہیں یہ دال کا فطور تیرے دماغ میں کہاں سے گھس گیا اگر تم مسلم ایمان والا ہے تم مکمل ایمان والا ہے اس لئے تجھے میں واسطہ دے رہا ہوں اپنے بزرگوں کا ہمارے بزرگوں کا کہ اپنی مکمل غزہ بھی تلاش کر لو اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈاکٹر نے بتایا 1500 روپیہ کلو دال کھاؤ کہتے ہو گوشت مہنگا پڑ رہا تو 400 روپیہ کلو سارے 400 روپیہ کلو والا کیوں کھاؤ 180 روپیہ اور 200 روپیہ کلو والا گوشت 30 روپیہ کا قیمہ کو ٹوالے اور دو علو ڈال دے خدا کی قسم لا جواب دشیں بنیں گی یہ گوشت ہے گوشت جس کے مقابلے پر کوئی کھانا اس کا مقابلہ کوئی غزہ کوئی ڈش اس کا مقابلہ نہیں کر سکی نہ جانے کتنے کھانے آئے اور چلے گئے پنیر بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لئے راجمہ بھی آیا گوشت کا مقابلہ کرنے کے لئے طرح طرح کی ڈشیں آئیں طرح طرح کے کھانے لوگوں نے بنائے کہ گوشت کے برابر بن جائیں آئے وقتی چلے نام کمایا اس کے بعد دستر خان سے ایسے غائب ہو گئے جیسے گدہ کے سر سے سینگ غائب ہو گئیں آج ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں آج ان کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تو ان دالوں کو لے کر آیا ہے کہتا ملکہ مشہور بنائے ابے ملکہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی دال یہ گوشت ہے گوشت جو بادشاہ دستر خان ہے روح دستر خان ہے شاہن شاہ دستر خان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گوشت کا شوقین بنائے گوشت کے مرتبے سے ہم کو اور آپ کو واقف کرے اللہ تعالیٰ واہ کیا مرتبہ اے گوشت ہے آلہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے گوشت ہے آلہ تیرا غوثِ آزم کے کھانے میں بھی ہے نوالہ تیرا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا